اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفت ورعیت الناس دحلون فی دین اللہ یفواجا فسبح بحمد ربک وستغفر انہو کان توواب صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیشہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے صورت کا تلاوت لازمی ہوتا ہے ابھی فارغ ہو گیا جیسا آپ لوگ پتا تھا کہ آج نیب اتصاب عدالت میں نارمل پیش کی تھی آدم امین صاحب کی فیصل ایوب اور اس کا جو باپ امین صاحب تینوں کی تھی اور نارمل پیش کی میں آپ کو پتے وہی بیس ہوتی ہے جو عمران شفیق نے لاسٹن بھی وہی ہیرنگ کیا تھا آج بھی ہوئی ہیرنگ ہو گئی اس میں چینجنگ آ گئی چینجنگ یہ ہی آ گئی کہ جو ہمارا پروپیٹی تھا اساس اب گاڑی تھی وغیرہ اس پر بھی آج ایک کلیام بیس ہو گئی تھی عمران شفیق کے سیٹ سے کہ یہ غیر قانونین لوگوں نے ہم سے ایکسپٹ کیا ہے اور یہ ہم کو ریلیز کر لے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تو چلے گا یہ تو اتصاب عدالت میں پر ٹرائل چلتا ہے یہ تو سال و سال چلتا ہے یہ تو ٹرائل ہے انپورڈڈ ڈیٹ ہمارا ہے سکسٹین جو ہمارا ہائی کورٹ میں ہے کدھر ہائی کورٹ میں سولہ تاریخ کو ہمارا انپورڈڈ ڈیٹ ہے ہائی کورٹ میں انشاءاللہ اس میں دو چیزیں آ سکتی ہے ایک میں یہ ہو سکتا ہے کہ نائنٹی فائی پرکن چانس ہے بیل کا اس تاریخ پر انشاءاللہ انشاءاللہ ریلیز ہو سکتا ہے میرے اللہ نے چاہا آدم امین صاحب کو سکسٹین تاریخ کو وہ ریلیز ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ تو ایک اور تاریخ دے دے گا یہ گورنرمنٹ کی کام ایسے ہوتا ہے اس میں سال و سال چل جاتا ہے سب سے پہلے تو اب لوگ پتا ہوگا کہ ہماری پاند مجرمان تھی دو آلڈیڈی نہیں تھی اس کی وجہ سے بھی پراکاو ہوتی پھر چھوٹیاں موٹیاں بھی اس کی وجہ سے ہمارا کم از کم کام بھی خراب ہو گیا تھا تو الحمدللہ الحمدللہ آج بھی ادم بھائی کے ساتھ تقریباً ڈیٹھ گھنٹا میں بیٹھا ہوں عدالت میں ایک صوفے پر اور یہی بات ہو رہی تھی کہ ادم بھائی سارے دوست بڑے پریشان ہیں کتنے بھی بھائی بہنیں سارے بہت پریشان ہیں اور زیادہ در لوگ کہتے ہیں کہ ادم بھائی نکل جائے تو ہم کو اپنا پروفٹ دے دوں ہم کو اپنا اماؤٹ دے دوں ہمیں پروفٹ نہیں چاہے اس نے بولا رحمان بھائی ایک دفعہ میں نکل جاؤں میری بیل ہو جائے میں سب بھائیو بینوں کے کٹا کروں گا ایک قرآن پاک کا ختم کروں گا اس میں آپ لوگ جو بھی کلے کچھے رہی ہوگی جو بھی کسی کی بات ہوتی ہے کل کے آپ وہ بولے گا آپ لے کھا کروں آپ ویڈیو بنو لوگوں کی جو جو مشکلات ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھو نا میں اپنے وعدے پر کڑا ہو گئے تھے میں نے پری بار گینم نہیں کیا میں نے اپنے دس گیار مہینے گزار لیا اتنی مشکل میں صرف آپ لوگوں کے لئے حقیقت بات ہے ہمارے لئے ان لوگوں نے گزار رہی ہے یہ تو نہیں ہے آپ پیچھے کوپ نہیں جا کے دیکھ لو ان کے تنیسیو کا پتہ چلتے انہیں پیسوں کا پتہ چلتے پتہ نہیں کدھر گیا انہیں لوگوں کا پتہ چلتے انہیں یوٹیوبروں کا پتہ چلتے اللہ ان کا بیڑا غر کرے ان لوگوں کا جو غریبوں کے ساتھ کرے الحمدللہ ہم تو بھر بھی آپ کو دن بھر دن اپ ڈیٹ دے رہے ہیں ہر تاریخ میں جائے کہ اپنا نیم بھی خراب کرتے اپنا سٹرگل بھی کرتے صرف آپ لوگوں کے لئے کہ ہماری کوئی آواز نہ دبائیں سمجھے ہماری کوئی آواز نہ دبائیں اور اس میں بھی کافی لوگ خوش نہیں ہیں چلو یہ پاکستان ہے یہ ہمارے مسلمان کے لوگ ہیں ان کا یہ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے مسلمان سمجھے گورے تو آپ کا پتہ ہے گورے تو ہر حالوں میں خوش ہوتے ہیں یہ تو زندگی کے ساتھ جڑی بات ہے تو سولہ تاریخ ہمارے لئے بہت امپورڈڈ ہے میرے تمام بھائیوں سے ایک گزارش ہے کہ سپیشل صورتی حسین اور ضرور شریف کی ورد آپ کس رت سے کرو اللہ پاک خود بخود راستہ نکالے گا جیسے میں آپ لوگ کو پچھلے ڈیٹ میں آپ لوگ کو کہا تھا کہ جت سائے بار نے بولے کہ آپ لوگ کومیٹس جمع کرو ہم اس کو ریلیس کر سکتے کہ آپ نہیں کرتے کومیٹس یہ بہت اچھی خوشخبر ہی ہے ہمارے لئے سمجھائیں تو آپ لوگ بھی کوشش کرو کہ نیگٹیف لوگوں سے بچ کریں آپ کو پتہ ہے مرحلہ آخر مرحلہ اس میں انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی اللہ نے چاہا میں نہیں کہتا کہ ڈیٹ اکسٹین ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا سمجھیں تو زیادہ لوگ پوزیٹیف نہیں ہیں نیگٹیف جا رہے ہیں آج کل اس دور میں جتنا کام کلیر ہونے میں آ رہے ہیں تو لوگوں کے اس کانے سے دوسرے کانوں میں سنا دے کہ بھائی یہ اس طرح کرو اس طرح کرو کافی گروپوں میں دیکھتا والحمداللہ میرے گروپ میں تو یہ چیز نہیں ہے اور میرے گروپ میں جب ہوگی تو میں سیدھر لٹ مارتا ہوں بیندے کو میں نہیں مانتے سے لوگوں کو جو صحیح لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ پوزیٹیف لے کے جا آو نا آپ لوگ اتنا بہت کرتے ہیں کیدھر آو ذرہ آئی کورڈ درہ چک کر مارو سولہ تاریخ کو میں کہتے ہیں تو کیوں خوشی کا دن ہے آپ لوگ آو آپ لوگ بھی سنو کہ جس کے موں سے جس آئیبان کے موں سے کہ کیا فیصلہ سنا رہے تاہیر دے رہے یا کوئی اور ریٹ ایکسٹیکشن کر رہے یا اس دن کو ریلیس کرتے ہیں آپ لوگ آو نا ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ جاؤ ایک پلیٹ فارم بن جائے گا ہم کو پتہ چل جائے گا کہ ای پی پی کے پہلے ستر بندے تھے پھر چالیس آگیا پھر بیس آگیا پھر تین بندے آگیا کیوں وہ آپ لوگ کے اندر وست نہیں ہے آپ لوگ کے اندر ہمت نہیں ہے میں بیفاریوں والے کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اسی بندے کٹے ہوئے تو آپ لوگ ابھی صرف تین بندے وہ لوگ آ رہے وہ بھی تین بندے بچارے صرف یہ تین بندوں کے لئے سزا ہوتی ہے یہ تین بندے خاموش ہو گئے تو آپ لوگ کو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا قسم خدا ہے کہ ایک ویڈیو کے ایک وائز بھی نہیں ملے گا سمجھے تو کوشش کرو ہم لوگ تو چلے جاتے ہیں ہم تو پتہ چڑھ جائے کہ بھائی یہ ہوگی ہے وہ ہوگی ہے یہ چیزیں آ جاتی ہیں آپ لوگ بھی کوشش کرو درود شریف پڑھو اور پوزیٹیف لوگ کے ساتھ رہو انشاءاللہ جو سکسٹین ڈیٹھ ہے اس میں ہماری بہتر ہی ہوگی میری اللہ نے چاہا میں آپ کو کہتا ہوں کہ نائٹی فائی پرسنٹ جت ساہ وقی صاحبان کہتے ہیں کہ بھائی اس چیزوں میں اس میں کچھ ہے نہیں کیس میں جس طرح آج تو اور فیصل بھائی کے لئے سپیشل دوا کرو بہت زیادہ بیمار تھا رویا بھی ہے اس کے باب مفاد ہوگی ان کے لئے بھی سپیشل دوا کرو سمجھائی ہر چیز رہ جاتا ہے یہ وہ فیصل بھائی کا باب تھا یہ فیصل کا باب تھا آپ لوگوں نے بولے میں اس کو اٹھا رہا ہوں کافی پٹانوں نے بولا کافی پنجابیوں نے بولا کہ میں اس کو اٹھا رہا اپنے ساتھ رکھوں گا کدھر ہے وہ جاؤ اٹھا لوں اس کا قبر وہ دفن ہو گیا تھا تیسرا دن نے جاؤ اس کو اٹھا لوں تو یہ زندگی کے ساتھ پتہ نہیں چلتا جڑوی باتیں یہ ہمارے ساتھ ہوتی چیزیں کیا کرو گے پہلے ادم صاحب کے باپ کے لئے کوئی بیغیرت لوگ گئے تھے اس کو بلک میل کرنے کے لئے وغیرہ اس کو اٹھانے کے لئے اس طرح کچھ اس کے بعد کیا بنا کچھ بھی نہیں بنا الحمدللہ اس کا کوئی چیز ایک بال بھی نہیں بگاڑا ہر چیز ادھر رہ جاتے جناب ہر چیز ہاں مشکل وقت ہے مجھے پتہ ہے میرے پیو پر بھی آپ کے اوپر بھی ہے آپ کی بچوں کے مستقبل بھی خراب ہو رہے ہمارے بھی ہو رہے ہیں اس کے پیچھے صرف ایک نیپ کے بندے ہو گیا جب ان کے پاس کچھ ہے نہیں سامنے کوئی چیز نہیں رکھ سکتے کومیٹس نہیں رکھ سکتے آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے آو مل کے آو سوشل میڈیا پر جاؤ مختلف ویڈیو پر جاؤ پتہ چلے ان کو پتہ چل جائے کہ وہاں گئی عوام ہے اس ٹیم آپ کو پتہ سب سے زیادہ پاور عوام پہ ہوتا ہے پاکستان میں وہ جمع عوام خاموش بیٹھ جائے تھے تو کیا ہوا پچھلے کوپنے کبھی عوام اس طرح آتے نا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سولہ ڈیٹھ کو آؤ اور کسی کے باتوں میں مت آؤں سمجھیں انشاءاللہ میں نوید صاحب آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے یا وغیرہ یا ڈیٹ نہیں دیں گے یا نیوز نہیں دیں گے دیکھو نا ہم جاتے ہیں صرف آپ اپنی بھائی بہنوں کے لئے کوئی کسی کو سمجھ آ جائے ہماری بہنیں بڑی مصیبت میں ہمارے بھائی بڑی مصیبت میں ہم انصاف مانگ رہے اپنے عدالتوں سے اور انشاءاللہ ہمارا اتماع ادبار ہے کہ ہم اپنے عدالتوں پر کہ ہم کوئی انصاف ملے گا کیونکہ اس نے کچھ کیا نہیں ہے اس کے بعد کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے کوئی سارا چیزیں ہیں نہیں کوئی شوائے کٹے نہیں ہو اس کے اوپر تو کیا کرے گا کومیٹس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں تو میرے آپ لوگوں سے گزارش ہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ سولہ ڈیٹ کو ہمارے ساتھ ہائی کورٹ میں جتنی بھی بھائی بہن ہیں آئے ملے سمجھیں چائے پیئے کانک آئے دیکھ لے کیا سیچویشن ہے کیا نہیں یہ صحیح ہے اپنے پڑوسےوں کے خیال رکھو اپنے اداروں کے لئے دعا کرو اپنے عرمی کے لئے دعا کرو اپنے پیارے پاکستان کے لئے دعا کرو کہ ہمارے پاکستان میں جو مشکل سے چل رہے اللہ پاک ان کو جتنی بھی مشکلات سب کی حسان کر لیں اب مجھے بھی دعا میں یاد رکھوں مجھے بھی اللہ پاک کی حمد دے کہ میں بھی لڑوں ان لوگوں سے آپ لوگوں کے لئے سہیے تینک یو سو مچ گوڈ بلیس یو پاکستان زندہ بات اللہ حافظ